دوسری جانب سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے نئی تیرہ ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی نمائندہ خاتون سیاست دان لگتی ہیں وہ شادمان میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی خواتین آئی ہیں پہلے کے مقابلے میں بڑی کم ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ تو سارا حل کر دیا میں تو جس طب آئی ہوں تو سب سے پہلے جو مجھے ملنے آئی ہیں ان کے دو گروپس ہیں دونوں گروپس نے ملاقات کی دونوں گروپس آ کے مجھے ملے انہوں نے اپنے مسئلے بتائیں میں نے کہا بیٹا آپ لوگوں کا ڈائنگ کارڈر ہے یعنی آپ کی آئندہ کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی سب سے پہلے امپورٹن یہ چیز ہے ہم آپ کی ریکروٹمنٹ کو بحال کریں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے جب پریس کانفرنس کا تھا اس میں بتایا آپ کو کہ ہم تیرہ ہزار نئی لیڈی ہیلتھ ورکرز دوبارہ ریکروٹ کرنے لگیں اور یہ آپ کے سامنے بات کی تھی اور اس کا سارا وہ پیپرز بھی آپ کو دکھائے تھے کہ باقاعدہ اس کی ہم نے وہ پیسے بھی سینکشن کروا دی ہیں اور سارا کچھ اور پہلی ہزار خواتین جو ہیں انشاءاللہ جون کے مہینے کے اندر اندر ہم ان کو ریکروٹ کریں سارے کام ان کے ہو رہے ہیں یہ جو ان کا کہنا ہے نا کہ ہماری پروموشن نہیں ہو رہی پروموشن تو تب ہوگی جب آپ کی ساری سینیورٹی لسٹ بن جائے گی اس لئے میں آپ کو بات بتاؤں مجھے افسوس اس بات پہ ہوا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ ایک تو ماشاءاللہ بہت اچھی سیاست دان ہے اور ان کو سیاست میں ہی آنا چاہیے تھا بلکہ انہوں نے مجھے آکے کہا کہ آپ میں نے جب اس کو کہا کہ آپ کو دھرنے مارنے کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے آگے سے جواب مجھے یہ دیا آپ بھی تو دھرنے مار مار کے یہاں آکے بیٹھ گئیں گے ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے پیچھے دھرنے ہی ہیں ان کو بھول گیا تھا کہ میری بھی ایک بھوڑی لمبی ایک کاوش ہے ساری زندگی کی اور جس کاوش کے لیے میں نے کہاں ڈاکٹروں کے حالات بہتر ہوں ہیلتھ کے حالات بہتر ہوں آپ یہ بتائیے کہ آتسار کیا نہیں کیا ڈاکٹرز کی امپلائیمنٹ کی دس ہزار سے زیادہ ڈاکٹر امپلائی کر لیا